ہلو بسلام علیکم ویلکم ٹو سبیہ اس فلیور چلیے یہاں پر جو بھی میرا چینل پر نئے ہیں پلیز آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور یہاں بناتے ہیں ہم لوگ مانگو ملائی ربڑی آج یہاں ایک نے دو ریسیپیس ہے یہ ہے مانگو ملائی ربڑی اور نیکسٹ ہے مانگو کلفی دونوں ریسیپیس بہت ہی زبردست تھے اور ایک ہی کوکنگ میں آپ دو ریسیپیس بنا سکتے ہیں ہے نا بہت مزید کی بات چلیے یہاں سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ یہاں میں نے لیا ہے پان اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک لیٹر آف فل فیٹ ملک میں ڈال رہی ہوں آپ اس کو میڈیوم فلیم پر رکھئے اور یہاں ہم لوگ کو اب ہلکی آنچ پر یہاں پر ملک بوائل کرتے ہوئے آپ اس کو ون فورت آپ اس کو ریڈیوز کرنا ہے تو آپ اسی طرح آپ اس کو بار بار آپ ہلاتے رہیے تاکہ یہ نیچے سے چھپکے نہ اور دوسری طرف ہم لوگ یہاں لیتے ہیں دو میٹھے آم آپ کوئی بھی میٹھے آم لے سکتے ہیں تو آپ دو میٹھے آم لے لیجئے اور اس کو پیل آؤٹ کر لیجئے اور یہاں پر آپ کو نورملی رفلی چاپ کر کے آپ اس کو مکسی میں پیورے بنا لیجئے میک شور آپ کو پانی نہیں ڈالنا ہے پانی بالکل نہیں ڈالیے اور یہاں ہمارا پیورے ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ سائٹ میں رکھ لیجئے اور یہاں دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں دودھ دیکھیں ہمارا آرموس ریڈیوز ہو رہا ہے یہ آپ جو سائٹ میں یہ جو ملائی جمتی ہے آپ اس کو اچھے سے سکرائچ کر لیجئے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اسی سے ہماری ربڑی بنتی ہے اور لچھے دار اسی سے ربڑی بنتی ہے اور تھکنس ہماری اسی سے آتی ہے تو آپ میڈیم فلیم پر ہی رکھ کر آپ اس کو سکرائچ کرتے ہوئے آپ پکائیے آپ فل فلیم پر بھی رکھ کے پکا سکتے ہیں بہت آپ کو لگاتا ہے آپ کو کھڑے رہ کے آپ کو چمچ ہلاتے رہنا ہے اس کے بعد یہاں جائے گا الائچی پاوڈر ہاف ای ٹی سپون اور یہاں جائے گا شگر میں یہاں پر ہاف کپ آف شگر ڈال رہی ہوں فر ون لیٹر آف فل فیٹ ملک یہ ہو گیا ہمارا ربڑی ایک دم سے ریڈی اب اس کو آپ سٹو آف کر لیجئے اور ایک باول میں آپ نکال لیجئے بڑے سے برتن میں یہ ہم نے نکال لیا یہاں پر اور دوسری طرف ہم کو یہاں پر اس کو سائیڈ میں رکھ کر دوسری طرف ہم یہاں پر اپنے من چاہے ڈرائی فروٹس جو کی آلمنڈ ہے کاجو ہے پشتہ ہے آپ اس کو چاپ کر لیجئے رفلی کوئی ایسا شیپ نہیں ہے اچھے سے آپ جیسا آپ کی مرضی آپ کی مرضی سے آپ اپنی صاحب سے کم زیادہ بھی آپ ڈرائی فروٹس یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر اسی طرح آپ ڈرائی فروٹس کاٹ لیجئے آپ یہاں کشمش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ یہاں ٹوٹی فروٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ رہا ہمارا ربڑی اور اس میں آپ ڈرائی فروٹس جو بھی ہم نے ابھی چھوپ کیا تھا اس کے بعد ہم یہاں ڈالیں گے ہمارا مانگو پیورے جو بھی ہم نے بنایا تھا مانگو پیورے ویتاوٹ ووٹر اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیجئے تاکہ ہمارا ایون کلر نہ آ جائے اس کو آپ ویس سے بھی ویس کر سکتے ہیں میں یہاں چمچ کی مدد سے ہی یہاں پر ایون کلر آ گیا ہے اب یہ بن گئی ہماری ربڑی اس سے آپ دو چیزیں بنا سکتے ہیں ہے نا بہت ہی زبردست ریسیپی یہ ہو گیا ریڈی آپ اس کی کنسسٹنسی بھی آپ دیکھ لیجئے پورنگ کنسسٹنسی ہے اور یہاں پر میں لیا ہے دو برطن دیکھ لیجئے ایک بڑا سا برطن لیا ہے اور یہ میں نے دو شورٹس کے کپس لیا ہے جو بھی آپ کے پاس کپس ہے چھوٹے بڑے جو بھی کپس ہے یا تو پھر آپ ایوز انترہ کپس بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہے بڑا سا برطن میں جو ڈال رہی ہوں یہ ہو گئی مانگو ربڑی جو کی یہ صرف فریج میں رہے گی اور یہ جو شورٹس والے جو کپس ہیں یہ جائے گا فریزر میں یہ جو فریزر والی جو ہے یہ ایک مانگو کلفی اور یہ جو بڑا برطن میں جو رکھا ہے میں نے یہ ہو گئی مانگو ربڑی ہے نا بہت ہی مزے کی بات دو ریسیپیز ایک دم تیار ایک ہی ٹائم میں اور جب مانگو کی ریسیپی ہے تو میں یہاں گارنش کر رہی ہوں چوپٹ مانگوز کے ساتھ یہ آپ ضرور ڈال لیے کیونکہ اس سے بہت اچھا کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ چوپٹ مانگوز جب موہ میں آتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ آپ چوپ مانگوز دونوں میں بھی ڈالیے اور یہاں ہلکے سے آپ ٹرائی فروٹز ڈال لیجئے فکارنشنگ اپنی مرضی سے آپ ڈالیے کہ ٹرائی فروٹز جو بھی آپ کو پسند ہے ہے نا بہت ہی زبردست ہی ریسیپی بہت ہی زبردست تو آپ لوگ بھی بنائیے یہ دو جو شورٹس والے کپس ہیں یہ جائے گا فریزر میں for six to seven hours اور جو بڑے برطن میں ہے یہ ہے ربڑی یہ جائے گا فریج میں یہ دو گھنٹے کے اندر تھنڈی ہو جائے گی اور جو فریزر میں جانے والی کلفی ہے اس کو آپ کلنگ ریپ کر لیجئے اوپر تاکہ اوپر آئیس نہ جمیں آپ کلنگ بھی لگا سکتے ہیں فوائل بھی لگا سکتے ہیں نورمل پیپر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ جائے گا فریزر میں for five to six hours at least اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہت ہی زبردستی کلفی ریڈی ہو جائے گی اور یہ جائے گا فریج میں یہ minimum two hours کے لیے آپ کو اس کو رکھنا ہے پھر after four hours میں نے اس کو نکالا ہے اور یہ رہا میرا مینگو ملائی ربڑی ایک دم ریڈی آپ لوگ بھی بنائیے مینگو کا سیزن ہے تو یہ بالکل مت چھوڑیے ریسیپی اور یہ رہی ہماری مینگو کلفی اس کو آپ جو مٹکا جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ بنا سکتے تو وہ ہو جائے گی مٹکا ملائی کلفی تو ہے نا کتنی ساری ریسیپی بھی آپ کو یہاں دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے فریزر والی ریسیپی بھی آپ کے سامنے رکھی ہوں میں نے اور نورمل فریج والی ریسیپی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوں تو آپ لوگ بھی بنائیے انجوائے کریے مینگو کا سیزن مت چھوڑیے اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے مد بھولیے